موسیقی مات تو غیر مسلم کو ہم سے زیادہ ہیں دیکھو باپ اگر بیٹے کو یہ بتانا چاہے کہ یہ نالج دینا چاہے کہ میں تمہارا اببہ ہوں نالج تو اس کے لیے ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے جب بچہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے یہ اببو ہیں اور یہ یہ کون ہیں امی کمپلیٹ ہو گئی نا اس کی نالج پوری زندگی اب دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بچے کو پتا چل گیا یہ اببہ ہیں اور یہ امہ ہیں بس لیکن باپ اور باپ سے جتنے ریلیٹیوز ہیں میرا خال ہے ہزاروں دفعہ موت تک بلکہ مرنے کے بعد بھی اببہ کے مرنے کے بعد بھی بچے کو بتاتے رہتے ہیں یہ کون تھے تمہارے اببہ اگر بچہ اببہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا دیکھو بچے کو بتا دیا یہ آپ کے اببہ ہیں بچے کو سمجھ میں آگے یہ اببو ہیں اور یہ کون ہیں کیونکہ بچہ اسلامی ملک میں پیدا ہوئے اس کا پتہ ہے سب کے اببو ہوتے ہیں تو ہمارے بھی ایک عدد اببو ہوں گے بعض لوگوں میں نہیں ہے وہ اس کو اتنی سیریس نہیں لیتے اببو بس ہیں کوئی بھی ہیں بغیر اببو کے پیدا نہیں ہوتا کون ہے چھوڑے اس بحث میں پڑھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں یہ امی ہیں بس اور بعض جگہوں پر تو یہ بھی اب ختم ہو گیا امی کا بھی سیٹ اپ ختم ہو گیا فارمنگ فارموں میں جیسے بکرے پلتے ہیں نا ایسے ان ترقی آفتہ کنٹریز میں بچے پل رہے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہو کہ تہذیب کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں ہمیں تہذیب ان سے سیکھنی چاہیے عورتوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے بچوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے لوگ کہتے ہیں نا تم مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں اسلام سے پوچھ رہے ہو تمہیں گورا بتائے گا عورتوں کی کیا حقوق ہیں گورا پانچ روپے خرچ نہیں کرتا عورت کے اوپر وہ تمہیں بتائے گا عورت کے حقوق کیا ہے پانچ روپے پوری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کر لے اور ہمارے یہاں کیا ہو رہے لوگوں کی کالز آتی ہیں بیگم کو مالدیب گھوما کے لے آیا ملیشیا کی سہر کرا دی پھر بھی ناشکری کر رہی ہے اپنے خرچے پہ کرائی میاں نے لٹا دیتا ہے ساری دنیا اس کے اوپر پھر بھی زبان سے شکر کے الفاظ کے لیے مرد ترستا ہے کہ مو سے کوئی پھوٹے مو بیگم شکر ادا کر دے ماشاءاللہ جی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی میری اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہے اس کے ذمہ داری نبھاتا ہے اپنے لیکن جہاں میاں بیوی میں علیتگی ہوئی پھر دیکھو آپ رہتا کیا ہے خیر میں ان ٹوپک پہ زیادہ نہیں جاؤں گا ابھی پھر میٹر اشارٹ ہونے لگتا ہے عورت زلیل کر دیتی ہے مرد کو ساری دنیا کے سامنے مرد کی زبان بند رہتی ہے اور عورت کا جھوٹ بھی مرد بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے ہائے 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 بچاری پہ بہت کیا ہوا ہے ظلم ہوا ہے ہوتا ہے ظلم عورتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا بہت سے مرد ظلم کرتے ہیں لیکن آپ یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں کمال کی بات یہ ہوتی ہے مرد نے طلاق دے دی نا تو یہ بھی ظلم ہے پھر عورتیں کہتی ہیں میری زندگی تباہ کر دی دو نمبر آدمی ہے تو دو نمبر سے تو جان چھوڑ گئی تو شکر ادا کرو نا دو نمبر سے جان چھوڑ گئی تو شکر ادا کرو بھئی یعنی کچھ بھی کر رہا ہو ہمارے معاشرے میں ساری بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے آدمی کے اوپر یہ سارا یورپ کا کلچر ہے یورپ انہوں نے ویمن رائٹس کے نام پہ بہت کچھ غلص سلط کر کے معاشرے میں عورت شوہر کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو عورت کے جو شوہر کے حقوق عورت کے ذمہ ڈالے ہیں نا میجورٹی نوے فیصد ان حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے نوے فیصد میجورٹی خواتین کی ہمارے شہری زندگی میں گاؤں دے ہاتھوں میں تو الٹا معاملہ ہے عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے شہری زندگی میں زیادہ تر خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے نچوڑتی پورا طبیعت کے ساتھ اس کو پورا نچوڑ لیا اس کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے اوپر نہ 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 ساس کی خدمت نہ سوسر کی خدمت ایک مولانہ تاری جمیل صاحب کا بیان سن لیا ہے کہ عورت پہ ساس سوسر کی خدمت واجب نہیں ہے بھئی وہ بہت پھیلایا گیا بیان وہ گھر میں جب کوئی بھوڑا ہوتا ہے کوئی بھی اس کی خدمت سب پہ واجب ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں مولانہ کے بیان کا مطلب ہے قانونی لحاظ سے عدالتی لحاظ سے کچھ چیزیں قانون کی ضد میں نہیں آتی ہیں اخلاقیات میں وہ آتی ہیں لازمی قانونی طور پر تو مرد اگر کما کے گھر جائے بیوی اسے بولے چائے بنا کے دو مجھے بیوی نہ بنا کے دے تو عدالت میں کیس ٹھوڑی کر سکتا ہے وہ لیکن اس کی ذمہ داری ہے بھائی وہ تھکاوہ آیا ہے وہ تمہارے لیے کماں گیس کا بل وہ دے رہا ہے بجلی کا بل وہ دے رہا ہے بچوں کی سکول کی فیسے وہ بھر رہا ہے تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئی ہو یہاں پہ کیا تو لبرل اتنا زیادہ یہ لبرلزم نے ہماری عورتوں کو باغی بنا دیا ہے مردوں کا اس کا نتیجہ عورت کو نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا میں آئے گا عورت کا بیڑا غرق میں مانتا ہوں مرد بھی ظالم ہیں ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ معاملہ ہے لیکن مردوں کے ظلم فوراں ٹریس ہو جاتا ہے بھائی نان نفقادہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ظالم ہیں ہیں ایسے لوگ بے تہاشا مارتا پیٹتا ہے ظالم ہیں تو اس کا تو حل ہے نا اس سے الہدگی اختیار کی جائے اس کا کیا حل ہے بیچارے کا عورت پہ ظلم ہو رہا ہو حل ہے بھائی الہدگی اختیار کرو اس سے اس کمبخت پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا کائنات میں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے آئی بہت سون میں کیونکہ عورت اگر اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے جو بھی کرے اس کے ساتھ مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی طلاق دے سکتا ہے نہیں دے سکتا کیونکہ اگر وہ ڈیورس دے گا عورت عدالت میں جا کے اس کو ایسا ناچ نچائے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی وہ کہے گا میں جان سے مار دیتا اچھا تھا میں نے طلاق کیوں دی جائز نہیں ہے حرام جان سے مارنا لیکن وہ یہ سوچے گا کہ بچے بھی ہاتھ سے گئے آئی بہت سونے سارا خرچہ کس پہ ڈال دیا میاں پہ اور عزت الگ گئی کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کو فون کر کر کے جب بتائی گی میرا میاں ایسا سارے دوست بھی اس کی سائل لیں گے سمجھ رہے ہونا سارا وہ میڈیا پہ جا کے جب آپ کو زلیل کرے گی تو ساری دنیا کس کا ساتھ دے گی اس کا ساتھ دے گی یہ ہو رہا ہے معاشرے میں تو بیلنس ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں بیلنس نہیں ہے اتدال نہیں ہے جو ادھر کو جاتے ہیں عورت کی حقوق پہ وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں اس کو مرد کو بلکل ہی نظرانداس کر دیتے ہیں دونوں کے حقوق ہیں اسلام میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن کہتا ہے کہ جتنا عورت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اتنی ہی مرد کی بھی رکھی ہے جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اس سے پورا پورا سوال ہوگا لیکن حقوق پوچھیں تو صحیح ہیں کیا یہ تو پوچھیں پہلے یہ تو تیہ کرو کہ ہیں کیا حقوق گیس بجلی کا بل کمبخت نے دے دیا وہ کمبخت آپ کے بچوں کی سکولوں کی ساری فیصیں اٹھا رہا ہے وہ اللہ کا پتھا معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ جتنے بھی یہاں بیٹھے میں ان سے وہ ناشتک دے رہے تمہیں دپہر کے کھانے کا انتظام کیا ہوئے شام کے کھانے کا انتظام کیا ہوئے بس کرو نا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے یورپ جا کے دیکھو وہ آدھا میاں کمارہ آدھا بیوی کمارہ رہی ہے پھر یہ اضافی گریبی ہیں جیب خرچی بھی دینی چاہیے اخلاقی لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ بیوی کو کچھ پاکٹ منی دی جائے سب دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں آپ بھی دیتے ہوں گے نہیں دو تو یہ ضروری بولو نہیں ہے آپ کو رات کو گھر پہ ہونا چاہیے شریف آدمی ہمیشہ رات کہاں گزارتا ہے گھر ہو جائے کبھی کبھار سفر پہ چلا گیا غائب ہو گیا کوئی تنی ٹینچن کی بات یہ مرد کا حق ہے رخصتی اس کی تھوڑی ہوئی ہے اس کو بالکل آپ نے وہ باؤن کر دیا ہمیشہ رات کی موسیقی